تو گولا گوکرنات میں جو سیاسی کروکشید صدا ہے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے اور اب جنتہ کو کل فیصلہ کرنا ہے چھہ تاریک و پرینام بے سامنے ہوگے لیکن سوال یہ ہے کہ تیاریاں کس طریقے کی ہیں سیاسی طور سے اور پرشاستنک طور سے جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تو اس کا جواب شاید جو اصل مدنے ہیں ان کی بحیث سے چھوٹ گیا جو ووٹر لیسٹ کو لے کر سوال ویدھان سبا میں آپ کے عددیکش نے اٹھایا تھا اس بار گولا گوکرنات میں او چیز آپ لوگوں نے جاچ لی ہے ووٹر لیسٹ کو لے کر سنتوشت ہے یا نہیں ہے سواج واجی پارٹی دیکھیں مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی thانے دار پہ آپ خانے میں جاؤ گے اور کہو گے میرے گا Robla sheet تو تھانے دار کیا کہے گا کاشا کہ آپ انقواری کر کے آؤ تھانے دار کی جیمعیداری ہے کہ جھو ہم نے بتائی ہے ہوئی ہے بتائی ہے کیوں ہوئی ہے پتہ لگا بتائی ہے عجیب سی سرکار ہے اس سرکار کے بارے میں ہم بولتے ہیں تو ہمیسے پوچھرے لگتا ہے ۔ام تو بتائی رہے mio ہم تو دہی دیں گے لیکن سرکار کی ایجنسیز کی کیا جمعیداری ہے ہم نے اگر کوئی سوال اٹھایا ہے تو سرکار کی جمعیداری ہوتی نا سرکار بتائے کہ سرکار نے جانچ گیا کی نہیں لیکن وہ تو سرکار نے الیکشن کمیشن نے راک جی کہا ہے نا کہ آپ آدھار دے دیجئے ہم کو میں بولتا رہا ہوں آدھار پہ ہی بولنا ہوں بھائی آدھار پہ تو بات بولی جا رہی ہے نا تو آپ اس بات کو کیوں نہیں جانستے جو لوگ بیچارے بوٹ نہیں دے پاتے ہیں جو یہاں بوٹ دینے سے بنچیت رہ جاتے ہیں بیچارہ اپنا آدھار کارٹ بوٹنگ کارٹ لے کے جاتے ہیں بوٹ سے لوٹ آتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کیا وہ سب کو جان کے بھی انجان بنے رہیں گے لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال ہے کہ گولا میں اس بار جو مدھے ہیں ان مدھوں پہ چنا ہوئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی مدھوں سے دھیان بھٹکانے کی بات کرتی ہے لیکن اس بار گولا کی جنتہ مدھوں سے بھٹکے گی نہیں وہ اپنا حساب مانگے گی کہ آپ نے ٹرولی کو ریشٹریشن یہاں پہ کیا ہے قریب آدمی ٹرولی سے ہی اپنا سامان ہوتا ہے اور ایک جگہ دوسرے جگہ جانے آنے کا استعمال ٹرولی سے ہی کرتا ہے اتنا دھنہ سیٹ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح ہے کہ وہ یہاں پہ چلے گا ایسی گاڑی سے اور ایسی یہاں پہ کہتے ہیں اپنے بسوں سے چلے گا وہ ٹرولی سے ہی چل پائے گا اس کا بھی آپ نے ریشٹریشن کر دیا اس کے چلان کٹنے لگے لگا تھا وہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے گھرنا کا پیمنٹ کیوں نہیں کیا کسانوں کو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہاں جانوروں کی بات کی تھی جانور آج چھٹا کیوں گوم رہے ہیں وہ پوچھے گا آپ سے آپ نے ہیتھ بستہ کا کیا 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 ہوسپیٹر تیس تیس کلومیٹر کے بیچ میں کوئی ہیلتھ بستہ نہیں ہے کوئی ہوسپیٹر نہیں ہے وہ آپ نے بچوں کو کہاں دکھائیں گے تیس تیس چالیس کلومیٹر کے بیچ میں کوئی سکول کالیجز نہیں ہے وہ آپ نے بچوں کو کہاں پڑھائیں گے یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ روڈ جو انٹرسٹریکچر یہاں پہ روڈ کیوں نہیں ہے لیکن بھاجپا دعویٰ کر رہے ہیں انراج جی کہ مارجن ہمارا پہلے سے زیادہ ہوگا کیا سوال بھاجپا کہہ رہے ہی کہ ہم اور بھی زیادہ مارجنس جیت رہے ہیں بھارتی جانتا پارٹی کا سوپڑا ساپ ہو چکا ہے وہاں پہ اور اس طرح کو آپ کے آپ کے جو ریپورٹر مہدے ہیں وہ اندر سے جانتے ہوں گے وہ بھلے ابھی کیمرہ میں نہیں بولیں گے جو فیلڈ پہ ہیں اور جو فیلڈ پہ ہوتا ہے اسو فیلڈ کی بات پتا ہوتی ہے وہ اگر وہ اپنی آتما سے بولیں گے تو اندر اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بولتے ہوں گے کہ یہاں بی جے پی ساپ ہو چکی ہے لیکن چونکہ کیمرہ کے سامنے ہیں تو بیچارے مجبوری میں نہیں بولیں گے چونکہ بھئی وہ ان کی اس میں وہ کیسے بول سکتے ہیں لیکن ان کی آتما ان کے ساتھ کے لوگ تو جان رہے ہیں جو آپ بی جے پی کا نام لینے والا بولتے ہیں انبہو کی آتما بلی تگڑیوں کھل کے ہی بولتے ہیں کون کون سے مددے ہیں اور پکش اور وپکش کی ذمہ داریوں کو لے کر کیا بول رہی جانتا دیکھیں سب سے مہتوپون یہی ہے یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے اپنے دعوے ہیں سماج وادی پارٹی اسے کاؤنٹر کر رہی ہے اب جانتا کو کس کی بات سمجھ میں آئے گی یہ بہت مہتوپون ہے جس طریقے سے انراغ بھدوریا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ کو پرشان کیا گیا اس کو نوٹس دے دی گئی اور کنڈا ایکٹ میں تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں اگر ہوئے ایک میسز تو جا رہا ہے آرے انباب جی دو چار لوگوں سے پوچھ لیجے آپ تو روڈ پہ کھڑے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا کون جیت رہا ہے پوچھ لیجے دس لوگوں سے آپ تو کھڑے ہیں روڈ پہ آپ کیمرا گھما کے پوچھ لیجے دس لوگوں سے یہ میرا کانفیڈنس سے چیلنج کر کے بولا ہوں پوچھ لیجے آپ دس میں سے آٹھ بولیں گے بھی سائکل جیت رہی ہے آپ تو کھڑے روڈ پہ ہیں بھب جی آپ تو جانتے ہی ہیں لیکن انباب جی مجھے یاد دا رہا ہے آپ کے عدیقش بھی کہ اس طریقے سے انہوں نے کئی میڈیا کرمیوں سے بھتمیزی بھی کئی جگہوں پہ کر دی تھی اسی دعوے کے ساتھ کہ ہم سی ہم بن رہے ہیں پر ابھی جنتا کا من کیا ہے جنتا کئی بار جھوڑ بھی بولتی ہم تو کہہ رہے ہیں آپ پوچھ لیجے نا یہاں بھتمیزی کام آتے ہیں وہ تو بھئی کھڑے روڈ پہ ہم پوچھ لیں حریش چان جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے حریش چان جی اور حریش چان جی کہ جو ٹریکٹر سٹالی ہار ڈھولائی کے لیے سامان کی دھولائی کے لیے بنا ہے اس پہ بھی سواری گاری اس کو بنا دیا جائے سواری گاری تو بچارہ کہاں سے تو اس کو اسی بس کہاں سے رائے گا حریش چان جی دیکھیں اس پہ تمہیں آپ سے سوال پوچھوں گا کیا گاؤں کی سڑکیں آپ نے ایسی بنائی ہے کہ وہاں پر بس چل پائے پوچھو ان سے سڑک ہے بہت پہ جیادہ تر سڑکیں گاؤں کی بس چلنے لائک بنی ہے بس چلنے لائک بنی ہے انوہم جی بتا دیجئے پیدر چلنے لائک تو ہے نہیں سڑک تو ہے نہیں وہاں پہ آپ کہہ رہو کہ ہم نے ایسی سڑک بنا دیئے سڑک خوجنا پڑتا ہے جب آپ جاؤں انٹیریر میں تو سڑک خوجنی پڑتی ہے سڑک ہے کی نہیں پہ تاجہ لگانا پڑتا ہے یہ جو جاری ہے یہ لہمی لہمی ہے یہ کٹی وٹی یہ ہی سڑک ہوگی یہ میں نہیں ہی ہے انوہم جی کھڑے ہوں وہاں پہ بتا دیں گے آپ بہت بات کر رہے ہیں آپ میں نے سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں اس لائک آپ بنائی ہے تو بس چل پائے وہاں پہ دریو آدمی کان سے چل لے گا دریو آدمی کو آپ نے دو آپ نے کہا تا کسان کی انگم دونی ہو جائے گی تو انگلی تو چھوڑو بیچار آپ نے لاغترین نکال پا رہا ہے وہ لاغترین نکال پا رہا ہے وہ تیکٹر ٹرولی سے نیچے لے گا تو کس سے چلے گا یہ بتا ہی نا آپ اس سے آپ نے سلائک اس کو بنایا ہے کہ وہ بک سے چلے گاڑی سے چلے کار سے چلے آپ نے سلائک تو بنایا نہیں اس سے سلائک یوجناک تہت ساری سلائک یوجناک تہت ٹی وی پہ بول لیجئے یہ بار چلے جائی کو لگو کرنا مطلب چاہ جائے گا کونسی یوجناک تہت وہاں پہ کھڑنجیاں اس سے کھڑنجیاں سلائک بنی ہوئی ہے کھڑنجیاں بھی بولنا ہے ایسے بھاری پڑ رہا ہے کہ کھڑنجیاں ہوگا کھڑنجیاں چیز نہیں ہے ایک کھڑا بات ہے ہم گھڑنجیاں سڑک پناہیں گے ارے سڑک تو ہو تب کو گھڑا مک کر گیا اس سے ہی مزے گا جانتا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی